تو نمشکار سبی کو اور ابھی میرا گاؤ میں ہے آج کا دوسرا دن اور ابھی سوہ کا ٹائم ہے اور ابھی بریجے سوہ کے ساتھ اور یہاں پر اتنی ٹھنڈ لینا ابھی دھوپ نہیں لگی ہے اور موسم بھی تھوڑا ایسا خناب سا ہے اور ہواسی چل جی ہے اور یہاں پر پتے بھی جھڑے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں کچھ پتے بھی جھڑے ہوئے یہاں پر کیونکہ یہاں پر سامنے پیر ہے دیکھیں تو دیکھیں میں نے یہاں پر جھارو لگا دیا ہے سارے پتے میں نے ساف کر دیا ہے اور اب چلتے ہیں کچھن کو اور کچھن میں میں نے چائے اوبارنے رکھ لی تھی اور یہ ہے کچھن ٹائزون کر لیتی ہوں کچھن ہے اور یہاں پر میں نے چائے رکھ دی تھی ورلڈ ہونے کو اور بچے ابھی سو رہے ہیں پلکن اور ریدر وہ ابھی تک اٹھے نہیں تو میں نے انہیں اٹھایا کیونکہ ابھی دھوپ نہیں لگی ہے یہاں پر تو میں سوچ رہی ہوں کہ اگر کہیں دھوپ نکلے تو میں اس ٹائم اٹھاؤں کیونکہ ابھی سواسوا ہلکی ہلکی سی ہوا بھی لگ رہی ہے مجھے بہت تھنڈ لگ رہی ہے شاید مجھے تھوڑا ایڈرس ٹوڑے میں دو تین دن لگ جائے گے ٹیمپریچر کے حساب سے مجھے شملا میں اتنی شھڑنی لگ رہی تھی جتنی مجھے یہاں پر ٹھنڈ لگ رہی ہے ٹرائز ہو رہا ہے یہاں پر اور ابھی بہج رہے ہیں صوبہ کے آٹھ آٹھ کر بجے یہاں پر دھوپ نکلتی ہے یہ دیکھئے پہلے مجھے صوبہ لگ رہا تھا کہ یہاں پر بادل ہے شملا سے جبکہ تیس چالیس منٹ کا فرق ہے لیٹ آتی ہے یہاں پر دھوپ وہاں پر میرے سات بیچ تک دھوپ لگ جاتی تھی مجھے دکھتا رہی کیونکہ میں اپنا ٹرائپوڈ لانا بھول گی شملا سے اور لاس ٹائم تک مجھے راکو ایسا بول رہی تھی کہ ٹرائپوڈ ضرور ڈالا کیونکہ اسے ہیل مل جاتی ہے اس کو کہیں بھی رکھ سکتے ہو تو آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہو ویڈیو بھی بنا سکتے ہو اس ٹائم ابھی مجھے دکھتا رہی ہے بچ بچ مجھے مجھے ایک ہاتھ سے فون پکڑ کے ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے اور جب مجھے کام کرنا تو مجھے فون بند کرنا پڑ رہا ہے تو وہ میں اوہ ساتھ آپ کو دکھانا ہی پاس اور میرے ساتھ موٹی چل ہو گئی تھی اور وہ یہ ہو گئی تھی کہ میں بول رہی تھی ویڈیو بنا دی تھی اور مجھے پتا ہندے چلا کہ میرا فون سوچ آف ہو گیا تھا اور آپ کو پتا ہے میں نے فون صبح سے چارجی مل گیا تھا یہاں پر بولٹیج بہت ہی کم تھی لائٹ کے اور چارجی نہیں ہوا تھا ایسی ہو گیا تھا دو تین پرسنٹ اور وہ بولتے بولتے ہی بند ہو گیا تھا اور میں کنٹینیو کر دی تھی پھر میں نے بات میں دیکھا یہ تو شوٹ ہی نہیں ہوا تو سوچ آف ہو گیا تو میں کنٹینیو کر دی ہوں اور بچے بھی اٹھ گئے سوکے سارے دھولے ہوئے کپڑے بھی دھوپ میں لگا دیئے بیسے یہ پچھلے کل کے دھوئے تھے اور دھوپ پچھلے کل تھی نہیں بادل سے ہی تھی تو یہ اچھے سے سوکے نہیں تو آج میں نے فیڈ سے لگایا ہے تو اب یہ سوک جائے گی اور میں نے سبجی بھی کار دیا فول گووی کی پہلے تو یہ ایسا تھا کہ مجھے بینگن بنانے تھے اس کی دادیا بھی لائے کھیت سے بینگن پھر دھیان آئے کہ یہ فریج میں فول گووی بچی ہے تو مجھے لگا وہ خراب ہو جائے گی اور پہلے میں ان کو یوز کر دیتی ہوں پھر یہ بینگن میں یا تو شام کو بناوں گی یا کل بنا دوں گی تو میں نے فول گووی کاٹ لی ہے اور جی تب دودھ مانگا اس میں دودھ دے دیتی ہوں اور آئیز میں دھوپ لگ رہی ہے تو اس میں دودھ دے دیتی ہوں تو آٹا بھی میں نے گونت دیا ہے اور سبجی کٹ کر دی ہے میں نے اور میں سوچتا ہوں پہلے میں کچھن کو ساف کر دیتی ہوں کیونکہ یہاں پر ایسا تھوڑا کچھرا کچھرا سا لگ رہا تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھن ساف کر دیتی ہوں پھر اس کے بعد میں آگے کا خانہ بناوں گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بسکٹ کھائے اور یہ دیکھیں یہاں پر بسکٹوں کا بھی چورا پڑ گیا ہے تو میں سوچ رہوں میں پہلے یہاں پر جھاڑ کے سارا یہ اٹھا کے یہاں پر کچھن ساف کر دیتی ہوں پھر فریش رہے گا اور یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر ایک اور چیز ہے اور یہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں یہ ہے یہاں کے پہاڑی کیلے یہ دیکھئے پہاڑی کیلے اتنے بڑے بڑے کیلے ہوتے پہاڑی آپ کو دکھ ہوں گا یہ پتے ہوتے میں یہ پیٹ کیلے ہوتے ہیں یہ یہ سپیشلٹس پہاتی لیہے اور اس میں دکھ سے دکھے ہوتے تاکہ یہ سکوش دلیاں یہ پھوڑی ہوئے مالی پھید سے اٹھا یہاں دکھنوں پتوں کے دmit کیلے مالے پتوں پڑے جاتے سکوش دلیاں ایک کیلہ ji britın مجھ سے دو تین بائٹ سے زیادہ نہیں کھائے جاتے ہیں یہ دیکھئے سامنے ریدرب ہے اس سے نظر ہٹی میں اندر کچھن میں جھاڑو دے رہی ہوں اور یہ الٹے کام کرتا ہے یہ دیکھئے یہ تھوڑا تھوڑا پانی لے رہا ہے یہاں نل سے اور سابون لیا ہوا اس نے اور ساتھ میں یہ دیکھئے کیا کر رہا ہے بائپر لے کے اور یہ ناپنے کپڑے گی لے کر دیتا ہے اوپر سے پانی اتنا تھنڈا ہے جیسے برف کا پانی ہوتا ہے بلکل ایگزیکٹ وہی پانی ہے بلکل تھنڈا سا پانی ہے اور یہ یہ کام کر رہا ہے اب بولو میں اس سے دیکھوں یا اپنا کام کر رہا ہے تو میں یہاں پر جھاڑو دے رہی تھی یہ دیکھئے اور آدھا ہی چھوٹا ہے یہاں پر اور ہی میں نے اٹھا گئے تھے اور یہ دیکھئے الٹے کام کرنے لگ گیا تب کو یہ یہاں پر نل کھولنے جا رہا ہے یہاں پر اور ساتھ ساتھ میں اس کی بھی اور مجھے ڈر رہتا ہے یہ ان گریلوں میں یہاں پر یہ نا ان کے اوپر سے چٹکے جا رہا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ یہاں سے کہیں نیچے کو نہ گر جائے تو بیچ وچ میں اس سے بھی دیکھنا پڑ رہا ہے یہ دیکھئے اس کے حال تو چلیے دیکھتے کیسے کیسے بنتا ہے اب میں کیا ہی پتا ہوں اس کے یہ دیکھئے ڈر لڈے جوڈ تو یہ چلے کی بات کری تھے میں باہر کو یہ چولا لگایا ہوا ہے اور یہ باہر پانی پونی گرم کرنے کے لیے اور نون بیج اس پہ بنتا ہے باہر تو پتنی بولٹیج کم ہے بہت ہی کم صوبہ سے آئی ہوئی ہے لائٹ تو لائٹ تو ہے ہی نہیں بولٹیج ہی نہیں ہے فون بھی بڑی مشکل سے چارج ہوا میرا تو کیا بات کرتی ہے یہ چولا اور اس پہ نون بیج بغیرہ بنتا ہے اور یہ جھڑ گیا ہے کیونکہ یہاں پر بارش اور پانی میں ہی رہتا ہے اور بڑی مشکل ہاں ہاں پرانا ہی بہت ہے اور بہار ہی رہتا ہے بارش بغیرہ میں تو یہ جھڑ گیا ہے اور بڑی مشکل سے آگ میری جلگی ہے مطلب یہ آدھی ماچس ختم ہوتے ہوتے رہ گی اور تب جا کے آگ جلی آگ جلانے میں بہت زیادہ خطرناک ہوں میں پہلے سے ہی آگ جلتی نہیں ہے مجھ سے اور ایک ہے کہ میں جلی ہوئی آگ کو بجھا دیتی ہوں تو بہت مشکل سے میں نے آگ جلائی ہے اور لکڑیاں کچھ یہاں پر ایسی ہوتی ہے جھاڑیاں اور پیڑ کی ٹہنیاں کچھ ایسی ایسی لکڑیاں ہوتی ہے یہاں پہ ہاتھ پیر ہوتے ہیں لکڑیاں کے تو اس پرکار کی کچھ لکڑیاں ہوتی ہے اور دیکھئے بولتے بولتے آگ بجھگی تو میں اب پھر سے اس کو جلاتی ہوں برنا میرا کھانا مجھے لگتا ہے بارہ ایک بجھے آئے گے یہ تو ہے پیڑوا چھوٹا پیڑوا چھوٹا پیڑوا پلکین بتائی گی پلکین کو آتی آگ جلانے چھوٹا پیڑوا چھوٹا پیڑوا چھوٹا پیڑوا ریتہ با بھی بتاؤ کیسے جلاتے آگ ریتہ بنا کریں صرف چھوٹا پیڑوا چھوٹا پیڑ چھوٹا پیڑوا چھوٹا پیڑوا یہ اور آگ بھی جل رہی ہے اور پتری اندھیر آ رہا ہے دھوپ لگیے پیچھے کو اور آگ جلانے میں کنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے بیسے تو آپ گلے گے کہ آگ جلانے میں اتنا کیا ہوگا جس نے نہیں جلائی ہونا اس کو بہت ہی مشکل لگتا ہے جہاں پر میرا مائکہ ہے وہاں پر چولا تو ہے بس کھانا کھونا اس پر نہیں بنتا تندور ہے وہاں پر سیکھنے کے لئے ہوتا ہے کھانا اس پر نہیں بنے گا تو بس اس میں چھوٹی مشین سے کٹی ہوئی لکڑیا ڈالتے ہیں بان کی تو بس اس کا دوازہ بند کر دیتے ہیں اور ہم سیکھنے کے لئے رکھتے ہیں اور تو نہیں تو میں نے کبھی آگ جلائی ہے بیسے تو میں پانچ سال یہاں پر رہی ہوں گاؤں میں اور میں سیکھ بھی گئی تھی کھانا بنانا چھوٹی پر آگ جلانا بات ابھی میرا فلو فی سے بنے گا دیتے دیتے تو چلی باتیں کم کرتی ہوں تیل گرم ہو گئے میں تڑکہ لگاتی ہوں تو چلیے سیکھوڑا ہوں نیچے سے کھولتا ہے جب میری نیچے سے بند کریو تو چپاتیا بن کے ریڈی ہے بری مشکل سے فیریس کی دادری میری ہلپ کی میں نے بنائی اونہوں نے چولے میں روٹیاں سے کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں میری حالت کے 12 بجے بھارٹو بھی ٹیڑا ہو گیا ہے اور باہر بھی در در سے نکل گیا تو چپاتیاں بن کے لیڈی ہے سبجی بھی لیڈی ہے تو اب آلی ہے گزرون کرتی ہوں پھر بچوں کو بھی نحلا دیتی ہوں ابھی دھوپ میں پلکنی نوڑی دھر کو میں بھی نحا لیتی ہوں پھر اس کے بعد آدھے پورشن میں میں نے گھر میں جھاڑو دے دیا تھا پھر میں اوپر بھی جاؤ گی سارے میں جھاڑو دوں گی تو اچھا پانی اچھا ماما دیتے ہیں اچھا تو اس کو میری دکھو بانی دیتی ہوں تو ابھی میں آدھا کام کر کے فری ہوں اب میں بچوں کو نحلا دیتی ہوں اور دیکھتی ہوں گیزر میں پانی گرم ہو گیا ہے تو اب میں بھی انہا دو کے فریش ہو گی ہوں اور بچے بھی نحلا دیا ہے اب بس یہاں پر دھوپ بھی چلے گی ہے اور میں ابھی آئیوں اپنے اوپر والی کچن میں اور یہ دب سو گیا تھا ناکر اب یہ اٹھ گیا ہے یہ اٹھ گیا ہے اور اس سے میں نے چوکلیٹ دے دی ہے اور پلکن بھی آگی ہے چوکلیٹ کھانے سنکرز تینکیو بولو ماما کو کیوں گندی بات گندے بچے ہوتے جو تینکیو نہیں بولتے پتہ میرے ویورز دیکھ رہے ایسے بولیں گے اس نے تو تینکیو بھی نہیں بولا اپنی ممی کو تو دیکھئے اور یہ والی کچن ہماری ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے کنسٹرکشن تو ایسے جو کمپلیٹ ہے یہ بٹ یہ آپ کو دکھ رہی ہوگی یہاں پہ چمینی اس کو ہم نے باہر کو نکالنا باقی سب کچھ یہاں پر سب کچھ ریڈی ہے اور بس یہاں پر نل لگنے ہیں تنگی بھی ہے بس دو نل لگنے ہیں اور اس کا کام تب ہوگا جب اس کے دادو گھر آئے گیا بچھوٹیوں میں تو بس تم اس کا کام کر گئے پھر ہم اس ونٹرز اس کچن کو کر سکتے ہیں تو اس کچن کی بات کر رہی تھی میں کی ہمارے اوپر والے فرول میں کچن ہے اور یہ والا جو دروازہ گیا یہ اس کے پیچھے کو ہمارے چولے والی کچن ہے ریدب نو ادھر آجو پاپیس پانی کا ٹیپ نی کھولنا تو مجھے لگا کہ میں ویڈیو آئیڈٹ کر لیتی ہوں ابھی پھر تھوٹ دیر میں پھر دینر کی تیاری سٹارٹ ہو جائے گی تو میں پھر پھر سے ویڈیو آئیڈ کر لیتی ہوں پھر ابھی میں شام کو ڈالوں گی اپنے چینل پہ اور اور میں آپ کو بتا دوں ہمارے یہاں پر نا شوپ بھی ہے چھوٹی سی میری ساسوما نے چھوٹی سی شوپ کھولی ہے تو میں ابھی جا رہی ہوں شوپ کو کیونکہ کچھ سکول کے بچے آئے کچھ سمال لینے انہوں نے تو میں نیچے شوپ کو جا رہی ہوں اور مجھے بہت ساسی آ رہی ہوں کہ انہوں نے چونگم لینے اور اس کے لئے مجھے شوپ ہون لے جانا پڑتا ہے تو چلو شوپ کو جاتے پیسے میں دکان داری کی ہوئی ہے بہت اپنے مائکے میں جو میرے پاپا تھے وہاں پر تو پھر پھر سے چلتے نیچے دکان کو اور میں رکھاتی ہوں آپ کو ہماری شوپ کہاں پر ہے آپ ہی آنا کوئی یہاں پر نیول میں ہے میرے کوئی سسکرائبر تو یہاں روڈ آپ کو دکھ رہا ہوں گا پتھر کیونکہ یہ روڈ ابھی پچھلے سال ہی بنا ہے اور یہ ایمبولینس روڈ ہے تو ابھی یہ کچھا روڈ ہے ابھی منا ہوا ہے بیسے نیچے کو ہمارا مین روڈ ہے تو یہ اور گھر میرا وہاں اوپر رہ گیا اور میں نیچے آگیا دکان کو دکان ادھر ہے ہمارے نیچے یہ جو گرین چھتوان آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ تو یہ تھی شوپ اور یہ بہت پرانی جگہ ہے یہاں پہ پہلے بھی یہاں پہ شوپ ہوتی تھی میری ساسو ماں وہ یہاں پہ شوپ کرتے تھے پھر انہوں نے بند کر دی تھی بیٹھے بٹ ابھی انہوں نے پھر سے کھو دی انہوں کو پھر سے من لگا کہ چلو میں کھولی تھی چھوٹے موٹے سمان کے لیے تو اب انہوں نے پھر سے کھولی آپ کو دیکھو ہی رہا ہے اس کا یہ بہت پرانے پہلے کے ٹائم میں ایسی دکانیں ہوتی تھی پھٹے پھٹے لگے ہوئے اور یہ شانگل والی یہ لوک بھی ایسی ہوتا تھا اور لوک بھی بہت پران ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ ہے اوبرہ گائے کا اور یہاں پہ ہماری گائے رہتی ہے تو دکھاتی ہوں میں آپ کو پتہ نہیں ہے تو بہت شریپت اس میں بکرے بھی اندر ہلو ہلو یہ بکرے ہیں ابھی بیٹھے ہوئے اور یہ پرے کو ہماری گائے رہ گی لالی بہت سندر ہے اور اس کی آئیز مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے اس کی آئیز اتنی سندر ہے نا بلکل بلیک اور بڑی بڑی سی آنکھیں اور یہ اتنی شریپ گائے نا یہ اپنے آپ مدلے کی اگر آئیں گے تو یہ اپنے لیے ڈھکتی ہے اب چلتی ہوں میں باپیس اوپر کو اور میں ہاتھوں میں لیتے آئی پیاس کیوں کہ میں تڑکے کا سمان ہی کاٹنے والی تھی اتنے کو یہ آگے بچے کی ہمیں سمان لینا ہے اور بچوں نے لیے چویں گم تو میں ان کو دہنے آئی تھی اور تو گاہوں کی دکھانیں ایسی ہوتی ہے جب کسی کو سمان لینا ہوگا تو اسی ٹائم ہی کھولی جاتی ہے تو کھانا ہمارا بند کے ریدی ہے رات کا اور میں جاتی ہوں یہاں پر جونی بھئیہ کو بنانے اور ملاتی ہوں میں کون ہے جونی بھئیہ آپ کو بناتی ہوں تو جانی بھئیہ جونی بھئیہ آجاؤ کھانا کھانے تو یہ ہے جونی بھئیہ اور یہ یہاں پر ہمارے دیکھ ریک کرتے کھتوں کی ہی گائے کی آجوں میں آپ کو کھانا دیتے ہوں ٹھیک ہے تو جیسے جی آپ نے دیکھا میں نے بھئیہ کو بول دیا کھانا کھانے کے لیے تو میں اب ان کو سب سے پہلے انہیں کھانا دوں گی پھر اس کے بعد ہم کھائیں گے تو آل موسٹ آ بھی گئے بھئیہ تو یہ میں نے جونی بھئیہ کے لیے کھانا لگا دیا ہے اس میں چاول ہے اور یہ چپاتیاں ہیں یہ سبجی ہے یہ پیلے چنے کی داد ہے تو وہ ویٹ کرے میں انہیں دے دیتی ہوں اور یہ دیکھو پلکین اور ریدھر اب کی لڑائی اور ریدھر بھاگ گیا پلکین کو پیٹ کے تو بھائیہ کو تو میں نے کھانا دے دیا اور ہم بھی کھا لیتے اور بچوں کو بھی دیتی ہوں کیونکہ ابھی کھانا گرم ہے تو سب سے پہل تو آپ ایک دم سے ڈر گئے انہیں کہ یہ کیا ہو گیا اور ابھی ہم کھانا پینہ ڈینر کر کے آگئے اپنے روم کو ایکٹلی میرے روم میں تھی دو طرح کی لائٹیں لگائی ہوئی تھی ایک بھائٹ اور ایک بلو بھائٹ والی لائٹیں تھوڑی ایسی خراب سی ہوگی اور بلو والی لائٹیں بھی ہیں تو اس کر کے تھوڑا فیس کا ایسا کلر آ رہا ہے میں دکھاتی ہوں یہ والی اور یہ والی بلو لائٹ ہے یہ تو ٹھیک ہے بچ یہ اور یہ وائٹ لائٹ تھی بچ یہ خراب ہوگی ہے کیونکہ اوپر چوہے پتہ نہیں کہاں سے آگئے تھے فرش کے بیچ میں اور انہوں نے تارے کھا لی اور خراب کر لی تو اس بس یہی بلو لائٹس ہیں مجھے بھی دکھت ہو رہی کیونکہ یہ لائٹ اتنی تیز آئیس بھی لگتی ہے یہ بلو کلر کی لائٹ آنکھ کے لئے بلکل بھی اچھی نہیں ہے تو میں بھول گئی تھی کہ مجھے ویڈیو بھی آئند کرنی ہے تو میں کرتی اس ویڈیو کو یہی پڑھائیں آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے چینل کو سسکرائب کر دینا اور دیکھنے کو میرے گاؤں سے ریلیٹی کی کیسا ہمارا کلچر رہتا ہے کیسا ہمارا کھان پان رہتا ہے آپ کو سسکرائب کرنا ہے اور میرے آپ کو نیکس اچھا ماما دیتے ڈال آپ کو تو میں ملتی ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کلی تاتا بابا اچھا أچا م hats چھتے musun دوں آپ کو دیکھنے د aprocı دہ کرسا